حفیظ محمد حکم القادری سے کہ موقع کی ملاسمت سے پیارے آتا علیہ السلام کے شورکائے دیوز سے اطافہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ بطلا دو غستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے میں یہ ناعت کا شیر نہیں پڑھ رہا بلکہ آپ سے کہہ رہا ہوں بطلا دو غستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے ہر شخص ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ بطلا دو غستاخِ نبی کو غیرتِ مسلم زندہ ہے لیازتِ مدینہ کے دعویدان حکمرانوں سے کہنا جاتا ہو یہ بطلا دو لورانسیزی کتوں کو کہ غیرتِ مسلم زندہ ہے مصطفیٰ کے نام پر بڑھنے والا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا رسول اللہ پتلا دو مستاخ نبی کو خیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی دہارات بھی ہے اور جناب ریاست مدینہ میں مستاخوں کے فیصلے ٹویٹس کے ذریعے اور بیان بازیوں کے ذریعے نہیں ہوتے ریاست مدینہ میں مستاخوں کا فیصلہ حضرت عمر کی تلوان سے ہوتا ہے حضرت عمر کی تلوان سے ہوتا ہے یا حیدر کررار کی جرد اور محادر سے ہوتا ہے یا خالد علی کے جہاد سے ہوتا ہے اگر حاتمت الوار بھی آجائے تو مومن یا خالد جعباز ہے یا حیدر کررار اور کافر ہوتا سمجیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہوتا بے دیکھ ہی لڑتا ہے سپاہی مومن کے لیے مومن کو لڑنے کے لیے جذبہ امان کی ضرورت ہے واللہ الحمدللہ یہ ملک کو ایٹمی ضاقت بھی رکھتا ہے یہ ایٹ اپ بمگا ہم نے شوشاہ کے لیے رکھا ہے یہ خالد ٹینک یہ غاری مسائل یہ ایپ سولہ کی تیارے قید دیس ماسی پر ایک پہے رہ گئے ہیں ارے رہے جن کے پکہ ہو جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موڈوں سے وہ گھمر آیات نہیں کرتے میں کہنا چاہتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہے آسکرین جلوب ریاست مدینہ کے دعوے دار حکم ہم حضور کے نام پر جان لے بھی سکتے اور جان دے بھی سکتے ہیں ہم حضور کی عزت پر سمجھو تعلیم کر سکتے ہیں یہ جانے لے لو یہ جانے لے رہیں گے لیکن حضور کی عزت پر سمجھو تعلیم نہیں کریں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں سے یہ قادیانیت تلوز روز کا قرمہ بن کیا جائے کبھی حج فارم میں کبھی کسی انیورسٹی اور کالسٹین کے دعووں میں آئے روز آپ ٹی وی پر یہ خبر سنتے ہیں اور سوچوں فیڈیا پر دیکھتے ہیں کہ قادیانیت کی حوالے سے وقت میں نبوت کی حوالے سے حوالات کو حضب کر دیا گیا اور جب غلطی پکڑے جاتی ہے تو کہتا ہے کہ آپ وہ غلطی سے ہو گیا میں پوری زمنداری کے ساتھ کیا رہا ہو یہ غلطی ہے نہیں یہ سادش ہے اور میں نہیں حکومت کے وزیر پیر نور یہ بات کہی تھی آج سے چھے مہینے ملے کہ ہماری کابینہ میں سے لوگ مدود ہیں تو قادیانوں کی مسپنائی کر رہے ہیں اور چھے مہینے گزر گئے کیوں ان لوگوں کے نام سامنے نہیں لے جا رہا ہے ایک طرف نام لیتے ریاست مدینہ کا اور دوسرا طرف خدداری کرتے ہیں تاجدار مدینہ سے یاد رکھو ہم تاجدار کائنات تاجدار خطین ابووت کی خطین ابووت پر کسی قسم کا سودہ پرداشت نہیں کریں گے ورنہ فیضاباد کا دھڑنا آپ کو یاد ہوگا یا عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلطہ ملک کے سواد عظم ہیں پچھلے تین ماہ سے یہ ملک فرقہ ورانہ فساد کی آگ میں جل رہا ہے ہمارے علماء کی جان غیر محفوظ ہیں مساجد میں علماء پر قاتل آنا حملے کیے گئے ہیں ہم کراچی کی سرگوں پر علماء کو قتل کیا گیا ہیں پشابہ پر بم دھماکہ کر کے مدارس کی طلابہ کو شہید کیا گیا ہیں اور عمران خان صاحب کے مطابق یہ تمام کی تمام ترسازی بھارت کی تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے مطابق یہ تمام ترسازی بھارت کی ہے تو پھر ان بھارت کی ایجنڈوں کو پکڑو اور سوری پر لٹکاؤں لٹکاؤں تو سوری پر کہ جس نے ممبر پر بیٹھ کر خلیفہ اول امیر محمد سیدنا ستیقی اکبر کی تکتیر کی لٹکاؤں اس دفتے کو سوری پر ہم مطالبہ کرتے ہیں ان دونوں لوگوں کو فل فورس ہلی پر لٹکھتا ہے جو سخت 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 دی جائے اور جب بات آئی ہے بھارت کی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ روز روز کا کشمیر کے اوپر ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کبھی گانا ریلیز کر دیا جاتا ہے کبھی دس منٹ کی خاموشی یاد رکھو کشمیر گانوں سے اور خاموشیوں سے ازاد نہیں ہوگا ان پاکستانی نوجوانوں نے بہت عرض سے موبائل پر پبجی کھیلنا ہی ہے انہیں انڈیا میں جا کے پریکٹیکلی پبجی کھیلنے کا وقت دیا جائیں تیار ہے یا نہیں انڈیا میں جا کر پریکٹیکلی انشاءاللہ یہ قوم مایوس نہیں کرے گی یہ قوم اب اٹھاقباس خاصی جیسے ہیروز سے واقف ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ قوم مایوس نہیں کرے گی آپ حکم کریں انشاءاللہ یہ پاکستانی نوجوان اسلام کے نام پر پاکستان کے نام پر اور کشمیر کے نام پر جانیں دیں گے بھی اور جانوں کا نظرانہ پیٹ بھی کریں گے اور جانیں لیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ کشمیر ہمارا پہلا قدم ہوگا اس کے بعد ہمیں بابنی مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کرنا ہے الحمدللہ اس سال آیا صوفیہ تو ہمارے بس دوبارہ آ گیا اور جس دن آیا صوفیہ کے اندر اللہ اکبر کی تکبیر گونی اس دن اس مرد مجاہد رجت کا یہ مردگان نے کہا تھا کہ آیا صوفیہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور ہماری منزل بیت المقدس ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد بیت المقدس کو حاصل کر رہیں گے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پھر کوئی صلاحوتین عیوبی آئے گا جو بیت المقدس کو بھی ازاد کر آئے گا اور پھر کوئی محمود علیہ وسلم ہی آئے گا جو بابنی مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کرے گا مگر ضرورتی سامر کیے مسلمانوں کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا یہ کہا کہ منفیات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک تھی بڑی بات کچھ ہوتے جو مسلمان بھی ایک واقتدو دعوانہ الحمدللہ ملک مولا جتنے احباب سلسلہ یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کی جان مال عزت عابر کی حفاظت فرما اے اللہ سبھی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور سلسلے کے بذرگان دین کے فیضانِ ولایت سے ہم سب کو فیضیاب فرما اے مالک مولا اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطفیل مالک مولا ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اور ان کی نسبتوں کے فیضان سے فیضیاب فرما فضل فرما کرم فرما رحم فرما وصل اللہ تعالی محمد وعلا علیہ واساہ بن نحین برحمتکا یا رحمت